اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام احباب ویورز بہن بھائی بیٹیاں بیٹیاں آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کمرز بھی کرتے ہو دعائیں بھی دیتے ہو محبت سے پیش بھی آتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے بہت آفیت دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے آمین 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 ثم آمین میرے بہت سارے بہنوں نے بھائیوں نے بچوں نے بیٹوں نے بیٹیوں نے فرمایا بلکہ ان کے والدین نے بھی فرمایا کہ بھئی فوری شادی کا عمل دے دو بھر شادی ہو جائے کسی بھی طریقے سے جب میں نے ان کی اس ایکسائٹمنٹ کو محسوس کیا اس جلبازی کو محسوس کیا اس انزائٹی فیلنگ کو محسوس کیا کہ فوری شادی ہو جائے تو میں نے سوچا کہ میں اس کا عمل دے دوں لیکن ایک بات آنکھیں کھول کر کانوں سے سن لیجئے کہ گراؤن ریالیٹی پر آپ بلیف کرتے ہیں کر لیجئے گا گراؤن ریالیٹی آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے محسوس شادی کرنا دس سے بیس لاکھ روپے کا خرچہ اور باقی خرچہ ملا کے ایک کروڑ روپے کا شادی میں خرچہ ہو رہا ہے اور اس خرچے کے بعد شادی قائم نہ رہے اس کے ریزن آف لوجک میں بتا دیتا ہوں ہنگامی حالات ہو دیں جدائی ہو جائے خدا نہ خاطتا اللہ نہیں کرے اور پھر جناب علی اس کے بعد دشمنیاں ہوں اس کے بعد جادو ٹونیں سفلی ہوں ایک دوسرے کو نمٹانا ہو تو یہ بڑے لمبے کام ہو جاتے ہیں گراؤن ریالیٹی پر آپ غور کر کے پھر یہ عمل کیجئے گا جلبازی نہ کیجئے گا کہ بس عمل کرنا ہے چٹ شادی پٹ بیا تو پھر کچھ اور بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا عمل تو پوری دنیا دے رہی ہے ٹھیک ہے لیکن میں گراؤن ریالیٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے شادی سے پہلے سب سے پہلے تو ایک بات کان کھول کا سن لیجئے کہ آج کے حالات میں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایزو اسپریمیا مردوں کی اسپم سیمن کی ریپورٹ نوے فیصد خراب ہے نوے فیصد لوگوں کی ریپورٹ خراب ہے بچہ پیدا کرنے کی نہیں ہو رہی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں ملکوں میں دوسری بات یہ کہ نوے فیصد خواتین کو فیمیلز کو لڑکیوں کو بچی ذات کو پی سی اوز ہے ٹھیک ہے جی پی سی اوز ترجمہ اس کا بڑا آسان سا بنتا ہے ٹھیک ہے پولیسسٹک آورین سینڈروم لیکن محض پولیسسٹک آورین ہوتا نہیں ہے ہوتا بہت کچھ ہے اس میں ٹھیک ہے پانی والی رسولی خون والی رسولی جناب والی فائبرائیڈ ہوتا ہے جناب والی یوٹرس چھوٹا ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ڈھیلا ہوتا ہے بلکی ہوتا ہے فیٹی ہوتا ہے پھر جناب والی فیلو پینٹرلر ٹیوب بند ہوتی ہے بلوک ہوتی ہے ایک بند ہوتی ہے دو بند ہوتی ہے پھر جناب والی ہوتا یہ ہے کہ وہ آہ منسج میں تکلیف ہوتی ہے ازیس سے آتے ہیں تکلیف سے آتے ہیں کم آتے ہیں بہت کم آتے ہیں نہیں آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ملا کہ پی سی اوز ہوتا ہے محض اس کا ترجمہ کرنا پی سی اوز کا آپ کو دھوکہ دے دے گا اس پوری باتوں کا مجموعہ پی سی اوز ہوتا ہے تو نوے فیصد لڑکیوں کو پی سی اوز ہے ٹھیک ہے تو شادی کرنے کی بیٹا جب نیت کرلو نا تو پہلے جہاں تبادلہ خیال ہوتا ہے نا تم کون ہو کیا ہو کہاں ہو تمہاری اوقات کیا ہے ویلیو کیا ہے ایڈیوکیشن کیا ہے سٹیبلیٹی کیا ہے تمہاری تمہارے ایک دوسری کی ریپورٹ بھی کروالیا کرو ٹھیک ہے میرا بیٹا فیدہ میرا ہو گئے ٹھیک ہے بعد میں پتہ چلے جی پھر چکر کاٹو ڈاکٹر کے کاٹو پھر ایمجنسی ہو گئی شادی ہو گئی دو سال ہو گئی بچہ نہیں ہو رہا تو آپریشن کراو لیزر کراو بیڑا غرق کام اور ختم ہو گیا جو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے ایسے کیسز میں آپ گاؤں دیہات کی دائی ماتاؤں سے یا ہربل گائنکالیجز سے رابطہ کرتے اور علاج کو مسئلہ کرتے تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ گراؤن ریالیٹی یہ ہے کہ نوے فیصد لوگوں کو انڈیا پاکستان بھنگلہ دیش میں جناب علی پی سی اوز اور ایزو سپریمیا کے امراض ہیں مردوں کو ایزو سپریمیا عورتوں کو پی سی اوز بچے ہوں گے کہاں سے دس فیصد لوگ ٹھیک ہیں تو اللہ ان کو نظر بس سے بچائے کہ ان کو بچے ہو جائیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حالات تھوڑے چینج ہو گئے ہیں پہلے مرد ہوتا تھا ایک ذمہ دار آدمی ہوتا تھا پورے خاندان کی پورے پریوار کی رکشہ کرتا تھا لیکن ابھی حالات چینج ہو گئے ابھی مردوں کو جو بھی نہیں ہو رہی سارا کام روبوٹ کر رہا ہے اور جناب علی سارا کام مشینوں سے ہو رہا ہے کمپیٹر ہو رہا ہے سنتی انقلاب جو ہے مردوں کی نوگریاں کھا گیا ٹھیک ہے تو وہ بچارے رات بر پھر یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں صبح دن بر سوتے رہتے ہیں اب کیا ہے اب عورت عورت نے جناب علی لاکھوں روپے خرچ کرنے ڈیمانڈ یہ آتی ہے دوسری طرف سے کہ جناب علی آپ گھر بھی دیں جہیز بھی دیں مکان بھی دیں اتنا کیش بھی دیں اور اتنے مہینے کا آپ نے راشن بھی ڈالنا ہے دوسری بات ہے کہ عورت نے جاب بھی کرنی ہے صبحی صبح بچوں کو کھلانا بھی ہے باقی لوگوں کو ٹھوسانا بھی ہے اس کے بعد اس نے جاب پہ جانا ہے جاب سے دو بجے چار بجے آنا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا ہے رات کے دو بجے تک چولے پہ یہ حالات ہیں جو کچھ کمائی تنخواہ ہے وہ لاکہ صاحب کی ہاتھ میں رکھنی ہے پوری کی پوری تو یہ حالات ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اس گراؤنڈ ریالٹی کو اگر آپ فیس کر سکتے ہیں تو پھر شادی کر لیجیگا ٹھیک ہے آپ کو ہونے والی شادی میری طرف سے ایڈوانس مبارک ہو ٹھیک ہے جی تو بارا یعنی کہ آنکھیں کھول کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جذباتی نہیں ہونا ہے کہ بس یہ عمل کر لو اور یہ ہو جائے گا تو ایسا نہیں کرو بیس اچھی بناو ٹھیک ہے بیس بنتی ہے ائرپورٹ بنتا ہے تو جہاز لینڈ کرتا ہے کی ایسی تیسی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بیس بنایئے گا اور پھر اس پر عمل کیجئے گا ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں عمل کی طرف بہت آسان ہے کوئی مشکل نام کی چیز نہیں ہے اور کسی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے میں اجازت کے ڈرامے نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اس عمل کی اجازت بہت ضروری ہے ان باکس میں رابطہ کریں آپ نے ان باکس میں رابطہ کیا اور حضرت جی نے آپ سے بولا ایک لاکھ پہتیس ہزار روپے دے دو پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے کیوں ہمارے نانا پہ نازل ہوا تھا قرآن بھائی قرآن نبی کا اللہ کا قرآن ہے اور نبی کے عطا فرمایا ٹھیک ہے اور یہ سب کے لیے ٹھیک ہے جی اگر چیز اللہ اور اس کے رسول کی دیوی ہے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جائن باکس میں اجازت لینے جاؤ گے وہیں ڈیڑھ لاک روپے ٹھکوا کے آ جاؤ گے ٹھیک ہے جی ہوگا ہوا گا کچھ بھی نہیں جب ایک چیز کی ڈیلیوری میں یہ خلاص نہیں ہے تو پھر ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ عمل سب کے لیے ہر مسلمان کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہر انسان کر سکتا ہے اور جناب علی مرد بھی کر سکتا ہے اور عورتیں لڑکیاں بچی ذات بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی کرنا کیا ہے اور اس میں دن تارک کی بھی کوئی شرط نہیں ہے ہاں لڑکی ذات ہے تو پاک ہو کے شروع کرے تاکہ بیچ میں اس کا ڈسکنیکشن نہ آئے ٹھیک ہے روزانہ سورہ عالم ران کی پہلی دو آیتیں سورہ عالم ران کی پہلی دو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کی قرأت اچھی ہے وہ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں بہت آسان ترین الفاظ ہیں چاہیں تو قرآن سے کھول کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے جس کو نہیں یاد ہوتا ہے تو یہ سورہ عالم ران کی پہلی دو آیتیں ہیں ٹھیک ہے اس میں لفظِ علی افلامیم بزاتے خود ایک آیت ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ دو آیتیں آپ نے تین سو انیس مرتبہ پڑھنی ہے صرف اکیس دن تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کی مدد کر دے گا آپ کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ اور کسی کو ذرا سا بھی شکشوبہ ہے اس کو لوگوں نے وہمی کر دیا ہے کہ تمہارے پر جادو ہے تمہارے پر بندش ہے تمہارے پر جنات ہے تمہارے پر پتلے گڑے ہوئے ہیں تمہارا انہاں بڑا تالا جنا ساڑھے سمندر تھے پہا ہوا ہے جناب علی تو اگر ایسی کسی باتوں نے آپ کو وہمی کر دیا ہے اور آپ وہمی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کر لیجئے کہ اس عمل سے پہلے سات دن مسلسل نمک ملے گرم پانی سے نہا لیجئے اس سے نہا لیجئے پھر صاف گرم پانی سے نہا لیجئے پھر اکثر لوگ کہتے ہیں سر پہ بھی ڈالنا ہے جی بھائی سر پہ بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ نہا لیجئے سات دن بعد یہ عمل شروع کر دیجئے گا ٹھیک ہے اول آخر دروشریف جو آپ کو اللہ توفیق دے دے گیارہ گیارہ مہتبہ پڑھ لیجئے گا صرف اکیس دن کا عمل اللہ مایوس نہیں کرے گا آپ کی شادی ہو جائے گی میری طرف سے ایڈوانس میں شادی مبارک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی